تجارت کی فضیلت بیان کروں گا کہ اسلام میں کمانے کا جو اصل طریقہ ہے وہ بزنس ہے پھر میں اسے پھر میں بعد میں بتاؤں گا کہ ایک مسلمان تاجر میں اور ایک غیر مسلم میں کیا فرق ہوتا ہے تجارت کی فضیلت قرآن سے بھی ثابت احادیث سے بھی ثابت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی کمانے کا ذکر کیا ہے پیسوں کا ذکر کیا ہے تو اس میں تجارت کے ذریعے کمائی کا ذکر ہے ملازمت کے ذریعے کمائی کا کہیں ذکر ملتا ہی نہیں ہے سورہ جمعہ جب نازل ہوئی تو ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے ایک تجارتی قافلہ آیا تو کچھ صحابہ اٹھ کے اس سے تجارت کرنے چلے گئے قرآن نے کہا اے نبی جب یہ لوگ کوئی تجارت دیکھتے ہیں تو خطبے میں آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں صحابہ کو تنبی کی کے آئندہ ایسا نہیں کرنا اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کے کمانے کا ذریعہ کیا تھا بزنس تجارت یہ تو پتہ نہیں انگریزوں کے آنے کے بعد ہم کماؤ پوت بنے ہیں دفتروں میں جا کے کوئی کلرک بن کے بیٹھا وایا ہے اور کوئی مجھے تو یہاں سارے تاجر ہیں اس لئے مجھے کوئی شرمیندگی نہیں ہوگی بیان کرنے میں ورنہ میں بیان کرتا ہوں مجھے ڈر لگتا ہے کوئی اپنی بیزتی محسوس نہ کرے تو یہ تو انگریز کے آنے کے بعد مسلمان ہٹے ہیں تجارتوں سے اور یہودیوں کے ہاتھ میں تجارت گئی ہے مسلمانوں کے کمانے کا جو ذریعہ ہوا کرتا تھا وہ بزنس ہوتا تھا وہ ملازمت نہیں ہوتی تھی قرآن مجید میں اللہ نے جہاں حج کی آیات نازل کی صحابہ اکرام پہ جب حج فرض ہوا مدینہ سے مکہ جاتے حج کرنے کے لئے تو وہ دیکھتے کہ کون سی پروڈکٹ مکہ میں ایسی ہے جو ہم مدینہ سے لے کے جائیں گے تو وہاں اس کی ویلیو مدینہ سے زیادہ ہے اور جب مکہ سے مدینہ آئیں گے تو مدینہ کی مارکیٹ میں کون سی چیز ایسی ہے جو مہنگی ہے جو مکہ سے لا کے یہاں بیچیں گے تو وہ کیا ہوگی سستیبک جائے گی تو حج کے دوران ہم یہ بزنس بھی کریں گے اس پہ بعض صحابہ کو خیال ہوا کہ بھئی عبادت کو بزنس کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے جب ہم حج کے لیے جا رہے ہیں تو خالص حجی ہوگا اس دوران بزنس نہیں ہوگا بھئی ہم اس کے لیے جا رہے ہیں تو یہ کہ مدینہ کی کوئی پروڈکٹ اٹھا کے وہاں لے گئے اور واپسی پہ مکہ سے لے کر وہاں آ گئے دوسرا ایک بزنس یہ بھی ہوتا تھا کہ حج میں ساری دنیا کے لوگ آئے ہوئے ہیں تو بہت سے ملکوں میں بہت سے چیزیں نہیں ہیں جو ان کو مکہ میں ملیں گی تو جو چیزیں ان کے ملکوں میں بیچی جا سکتی ہیں تو ان حاجیوں کو وہ چیزیں فروغ کر دی جائیں تو ٹھیک ٹھاک پیسہ کمالیا جاتا تھا لیکن بعض صحابہ کو خیال ہوا کہ حج کو تجارت کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا میں آپ کی آوازوں کا انتظار کر رہا ہوں کہ کب آپ fill in the blanks کریں گے تو مجھے لگے گا آپ صحیح جاگ گئے ہیں حج کو تجارت کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا اس لئے انہوں نے منع کیا قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ جب تم حج کرنے جاؤ تو وہاں اللہ کی روزی تلاش کرو یعنی جو تجارت تم کر رہے ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے حج بھی چلے گا ساتھ ساتھ بزنس بھی چلتا رہے گا اس میں کوئی گناہ نہیں ہے اس کے بعد سے آج تک حج اور بزنس ساتھ ساتھ بھی ساڑھی دنیا کے لوگ جمع ہو رہے ہیں تو اچھا ہے نا مسلمان کو اگر بزنس کا بھی موقع مل رہے ہیں تو ضرور کرو اللہ نے فرمایا کوئی گناہ نہیں ہے لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ کوئی حرج نہیں گناہ سے بھی ہلکی چیزیں حرج بعض لوگوں کا تقویے کا میار بہت اونچا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہم گناہ سے بھی بچیں گے اور ایسی چیز جو گناہ تو نہیں ہے لیکن ایک اچھی نہیں سمجھی جاتی غیر اخلاقی سمجھی جاتی ہے وہ اس سے بھی بچتے ہیں تو اللہ نے یہاں فرمایا کہ صرف اس میں اسم نہیں کہ اسم گناہ کو کہتے ہیں کہ تجارت حجم کرنے میں گناہ تو دور کی بات کوئی حرج بھی نہیں ہے کوئی غیر اخلاقی غیر شائستہ حرکت بھی نہیں ہے لوگوں کے تانوں لوگ کسی کو تانہ دینے کی تمہیں اجازت نہیں ہے کہ یار یہ کیا بات ہے یہاں سے پاکستان سے چل کے مکہ جا رہا ہے تو اس نے کہا چلو یار مکہ میں عربوں کو یہ پروڈکٹ پاکستان کی سستی ہے تو وہاں لے جا کے بیش دو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں یا وہاں کی چیز یہاں لاکے آپ فروغ کر دیں تو یہ آیت بھی کس کے بارے میں تجارت کے بارے میں یعنی مال کمانے کے جتنے ذرائع قرآن میں ذکر ہو رہے ہیں بزنس کے علاوہ کسی اور چیز کا ذکر ہوئی نہیں رہا اور چلتے ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عربوں میں نبی بنا کے بھیجا تو اللہ نے اپنی نعمتیں گنوائیں عربوں پہ کہ بھئی اللہ نے تم پر کیا کیا انعامات کیے تو ان انعامات کا تقاضی یہ ہے شکر یہ ہے کہ تم اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر پر ایمان لے کرو ان انعامات میں اللہ نے ایک یہ نام بیان کیا کہ تمہارے پاس بیت اللہ ہے اللہ کا گھر ہے جس کے تم رکھوالے ہو ساری دنیا تمہیں عزت کیوں دیتی ہے کہ تم بیت اللہ کی چابیاں تمہارے پاس ہیں تو اس کی قدر کرو اور اللہ نے کیا فرمایا لِئِلَا فِي قُرَيْشِ اِلَا فِيهِمْ رِحْلَةَ الشِّطَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْ يَعْبُدُوا رَبَّهَا دَلْ بَيْتِ اللہ فرماتے ہیں ہم نے قریش پر یہ احسان کیا ہے وہ احسان میں بھی بتاتا ہوں اس احسان کا تقاضی یہ ہے اس کا شکر یہ ہے کہ اس گھر جو بیت اللہ تمہارے پاس ہے اس کے رب کی عبادت کیا کرو اور احسان اللہ نے کیا بیان کیا اِلَا فِيهِمْ رِحْلَةَ الشِّطَاءِ وَالصَّيْفِ اللہ نے فرمایا اللہ نے تمہارے لیے تجارت کرنے کے لیے گرمیوں کے سفر کو بھی آسان کر دیا اور سردیوں کے سفر کو بھی آسان کر دیا بھائی باز اگر تجارت سردیوں میں ہوتی ہے اور تاجر گرمیوں میں کیا کر رہے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں آرام سے کہہ رہے ہیں یار ہماری جو پروڈکٹ ہے وہ گرمیوں میں سردیوں میں برف بکے گا بھائی آپ برف کی دکان کھول کے بیٹھ گئے دسمبر میں ٹھیک ہے نا اور ٹائمنگ اس کی رات بارہ وجہ سے صبح چھے وجہ تک تو وہ بکے گی ہر چیز کا موسم ہوتا ہے نا تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے تم پہ تجارت کے ایسے دروازے کھولے ہیں کہ تم شام کا سفر کرتے ہو بزنس کے لیے گرمیوں میں بھی کرتے ہو اور سردیوں کتنی بڑی اللہ نے نعمت کے طور پر بیان کیا کہا کہ تمہارے لیے بزنس کو ہم نے آسان کر دیا اس آسانی کا شکر یہ ہے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بزنس کسی کے لیے آسان ہو جانا اور بزنس کے لیے ٹریولنگ آسان ہو جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے بہت مشکل ہے بات سمجھانا میرے لیے آپ لوگ کی تو اللہ نے بڑی زہانت دی ہے تو اور ہم چلتے ہیں آگے تجارت کے بارے میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھتے ہیں آپ جب بھی مال کمانے کی مثالیں دے رہے ہیں تو تجارت ہی کی مثالیں دے رہے ہیں ایک شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیگ مانگنے کے لیے عرض کیایا رسول اللہ پیسے چاہیئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس کچھ ہے نہیں گھر میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھیگ سے بچانے کے لیے کمانے پہ ڈالنا چاہتے تھے تو آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جاؤ فرلا کے ہاں ملازمت کرو جا کے آپ نے یہ نہیں فرمایا فرمایا تمہارے پاس کچھ بھی نہیں انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں کہ کچھ تو ہوگا وہ ایک پیالہ اٹھا کے لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پیالے کو کون خریدے گا کتنے میں ایک صحابی نے کہا ایک درم نے آپ نے فرمایا کون ہے جو اس سے زیادہ میں یہ بزنس باقاعدہ سکھایا جا رہا ہے غلط تو نہیں کہہ رہا بھائی میں جوب کی طرف رہنمائی نہیں کی جا رہی کس کی طرف کی جا رہی ہے بزنس اور صرف ایسی گائیڈنس سیدو لمبیہ کہ بھائی تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو آؤ ہم تمہیں طریقہ بتاتے ہیں اس طریقے سے پیسے کمانا سکھاتے ہیں کہ بزنس بھی ہو جائے گا اور تم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بھی بچ جاؤ گے آپ یہ کہہ سکتے تھے یہ تمہارے گھر میں اگر برطن ہے نا اسی کو بیچ کے پیسے کمانا شروع کرو وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ کھانے کی پلیٹ ہے اسی کو اگر میں نے بیچ دیا تو میں تو جس برطن میں کھاتے ہیں وہ بھی غائب ہو جائے گا تو کھاؤں گا کہ شوپر تو تھے نہیں نا اس زبانے میں کھاؤں گا کیسے اس کی رہنمائی کی جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرم ہے کون ہے جو خریدے گا ایک صحابی نے کہا ایک درم فرمایا ایک سے زیادہ میں کون خریدے گا یہ نہیں فرمایا کہ سستے میں بیچ دو ایک درم میں دے دو اللہ کھلائے گا تمہیں بلکہ ایک سے کم میں وہ آدھے میں لے رہا ہے وہ آدھے میں دے دو سستہ استرین کر کے بیچو اس لئے کہ کھلانے والا کون ہے اللہ یقیناً اللہ کھلانے والا ہے لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ یہ طرز عمل اختیار کرتے تو مسلمانوں پہ بزنس اور تجارت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے بزنس تو بزنس ہے اس میں جھوٹ بولنا جائز نہیں بےوقوف بنانا جائز نہیں لیکن بزنس کی ڈیفینیشن یہ ہے بھائی اپنی پروڈکٹ پہ کس طرح زیادہ سے زیادہ ارننگ ہو سکتی ہے ایک دوسرے کی ضرورتوں سے کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے تو آپ نے فرمایا کون ہے جو اس سے زیادہ میں خریدے گا صاحبی نے کہا دو دھرم میں میں خریدوں گا دو دھرم میں بیچ کے آپ نے ان کو دو دھرم پکڑائے فرمایے ایک سے کھانا خریدو اور ایک سے کلھاڑی لو وہ کلھاڑی خرید کے لائے دستہ مبارک میں لگایا فرمایا جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے بیچھو انہوں نے اچھے خاصے پیسے جمع کر لی برطن بھی آگیا کھانا بھی آگیا صحیح ہے نا اور اضافی پیسے بھی تو کس کی طرف رہنمائی کی جا رہی ہے کوئی بھول گئے بزنس کی طرف صحابہ اکرام میں ہم دیکھتے ہیں جتنے بڑے بڑے صحابہ تھے سارے تاجر تھے آپ کا کیا خیال ہے اس زمانے میں جو جنگے ہو رہی تھی جہاد میں تو کیا ان میں مالی وسائل کے ضرورت نہیں ہوگی میں ذرا آپ کو نا ایک ہمارے جامعہ تو رشید نے صحابہ اکرام کے جو جو اساسے تھے جو بڑے مشہور مشہور صحابہ ہیں ان کے اساسوں کو باقاعدہ کیلکولیٹ کیا تھا تاریخی کتابوں سے نا کہ ان صحابہ کے اساسے کتنے تھے بزنس کی بیس پر ان کے پاس کتنا کتنے مالدار تھے یہ تو میں ذرا آپ کو وہ تھوڑی سی جو ان کی تیاری ہے نا وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ یہ جامعہ تو رشید نے پوری تحقیق کر کے تاریخی کتابوں سے صحابہ کے اساسے نکالیں سرمایہ کتنا کس کے پاس تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس چالیس ہزار درہم چاندی تھی جو کہ آج کے حساب سے اٹھاون کروڑ روپے بنتے ہیں میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی با کتنے بڑے بڑے رتبے والے صحابہ تھے ان کے اساسے کتنے تھے اٹھاون کروڑ روپے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجودہ دولت کی تفصیل کچھ یوں تھی تین کروڑ پانچ لاکھ چاندی کے درہم ایک لاکھ سونے کے دینار اور خیبر وادی قرآ اور کونے کی صدقہ کی گئی دولت کی مقدار دو لاکھ سونے کے دینار اس کے ساتھ ربزہ کے مقام پر ان کی ایک ہزار اونٹ تھے اگر ہم ان ابن کثیر کے پیش کردہ عداد و شمار کو حتمی مانے تو سونے اور چاندی کی موجودہ قیمت کے اعتبار سے جو حضرت عثمان کے اساسے بنتے ہیں گیارہ ارب نوے کروڑ پانچ لاکھ روپے یہ کس کی اساسے تھے بھائی بولونا یار کیا ہو گیا بھائی تو میں آپ کو پیسے کمانے کی ترغیب دے رہا ہوں آپ پہلے مولوی سنیں گے یار ہمیں پیسے کمانے کی ترغیب دے رہی ہے لیکن میں اس کو سیٹنگ پر لاؤں گا ابھی تو کتنے اساسے ہوئے گیارہ ارب نوے یہ باقاعدہ تحقیق ہے یعنی ایسے ہی نہیں ہے کہ ایسے ہی کسی نے اندازہ گیارہ ارب نوے کروڑ پانچ لاکھ روپے آج کے زمانے کے حساب سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس جو ایک ریشو تھا نا کہ اتنی مالیت ان کے پاس رہا کرتی تھی عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا یہ انہوں نے ایک موقع پر جہاں نا جہاد میں چالیس ہزار درہم دی ہیں جو اٹھاون کروڑ روپے بنتے ہیں جس نے اٹھاون کروڑ کا چندہ دیا ہوگا تو چندہ تو آدمی اپنی آمدن میں سے کچھ حصہ نکالتا ہے نا بھئی ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ کی چندہ دے کے آپ خود چندے کے مستحق بن گئے تھوڑے دنوں میں ایسا تو نہیں ہوتا نا اپنی انسان جو ارننگ کا ذریعہ ہے وہ تو سمال کے رکھتا ہے نا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان جہاد میں ایک مرتبہ جو چندہ دیا اس کی تعداد کتنی تھی میں چندہ نہیں مانگوں گا آپ سے بے فکر رہے ہیں آپ کہیں اچھا بھی ہمیں یہ گلوا کے نا آہستہ آہستہ لائیں گے کہ اب آپ بھی کچھ دو تین کروڑ نکھا لیں تو اٹھاون کروڑ روپے حضرت عثمان نے کیا دیا چندہ ایسے بہت سارے صاحب ہیں یہ پوری ان کی جو ہے تحقیق لکھیوئے میں پڑھوں گا تو کافی ٹائم ہو جائے گا جتنے بڑے بڑے محدثین ہیں وہ سارے کیا تھے تاجر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے کمانے کا جس چیز کو ذریعہ اختیار کیا وہ کیا تھی تجارت آپ نے پوری زندگی تجارت ہاں بکریاں چرائی ہیں وہ ملازمت تھی وہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نبی دنیا میں ایسا نہیں آیا جس سے اللہ نے بکریاں نہ چروائی وہ ایک مسلحت ہے قوت برداشت پیدا کروانا وہ ایک الگ چیز ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غربت کو مسکنت کو اللہ نے دور کیا وہ بھی تجارت کے ذریعہ ابھی قاری صاحب نے سورہ زہا کی تلاوت کی نا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا اے نبی ہم نے آپ کو غریب اور مسکین پایا سو ہم نے آپ کو مالدار بنا دیا یہ مالدار کیسے بنایا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیسہ تھا پیسے کو انویسٹ کرنے کے لیے کوئی اماندار آدمی نہیں مل رہا تھا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا کہ پیسہ میرا ہوگا اور اس پیسے سے کاروبار کون کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مال میں بھی اضافہ کیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال میں بھی اضافہ کیا تو ہم اگر اس پر میں بہت بہت کچھ کہا جا سکتا ہے تجارت کی فضیلت پر اسلام کا جو مزاج ہے مزاج وہ بھی کیا ہے تجارت کا ہے اس لیے کہ اسلام کسی کی غلامی پسند بولے نا بھائی نہیں کرتا ایسا نا آپ کے سارے امپلائی چھوٹ چھڑے کے بھاگ جائیں گے ہم اپنی کمپنیاں کھول رہے ہیں اسلام غلامی کو اسلام کا مزاج میں غلامی نہیں ہے غلامی صرف کس کی ہوگی بولے نا بھائی اللہ کی ہوگی تو آپ بتاؤ تاجر اپنا کھاتا ہے نا اپنی مردی سے آفس پہنچے گا جب دل چاہے گا دکان بند کر دے گا ملازم کو یہ سہولتیں ہیں بلکہ دفتروں میں جو آج کل حالات چل رہے ہیں نا اس میں تو آپ کو پتا ہے کہ بوس کو مکھن لگانے کے علاوہ کوئی اور کام ہوتا ہی نہیں پیٹ پیچھے بیٹھ کے صبح سے شام تک برائیاں کرتے رہیں گے اس کی جیسے ہی آئے گا تو سر سر کیونکہ اس کو پتا ہے نچوڑت تیل کہاں سے نکلے گا اسی کھوے سے نکلے گا تو اسلام کے مزاج میں کیا ہے سر اٹھا کے جینا یہ تاجر تو سر اٹھا کے جی سکتا ہے ملازم سر اٹھا کے نہیں جی سکتا ملازمت میں آپ کی محنت کا فائدہ کون اٹھائے گا جس کے آپ ملازم ہیں فائدہ سارا وہ اٹھائے گا میں دنیا میں الحمدللہ میرے اب سفر ہونے شروع ہوئے ہیں بہت سارے ملکوں میں جانا ہوا پاکستان میں بہت سی جگہوں میں جانا ہوا میں نے جتنا کامیاب تاجروں کو دیکھا اتنا کسی اور کو نہیں دیکھا اور تجارت کے لیے میرا ایک اصول بن گیا ہے کہ اس کے لیے انٹر میں فیل ہونا ضروری ہے یعنی اتنے میں نے تجربے کیے نا کہ جس کو بھی میں نے دیکھا نا کروڑوں عربوں میں کھیل رہا ہے وہ اسکول کا بھاگاو ہے معذرت کے ساتھ شاید میرا تجربہ غلط ہو ابھی سیالکورٹ میں ایک تاجر ہے اللہ نے ان کو نوازہ ہے ایکسپورٹ ہوتا ہے ان کا مال بہت کروڑو بطی آدمی ہے میں پچھلے ہفتے سیالکورٹ میں تھا تو کسی ہوتل میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے وہاں اتفاق سے کراچی کے ایک تاجر کی ملاقات ہوگئے وہ کراچی کی اردو جب ہم نے بولی تو وہ اقدم کان کھڑے ہوئے یار یہ کراچی کی اردو کا لکھ کہاں سے آ رہا ہے صرف محنت ایمانداری جو ٹائم لوگوں کو پیمنٹ کا دے رہا ہے اس میں ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں میں نے اس کو آٹھ بجے کا ٹائم دیا تھا پہنچنا ہے میں تھوڑا لیٹ ہو گیا وہ ٹائم سے پہلے پہنچا ہوا تھا تو میں نے کہا آپ لوگ جو بزنس پڑھ رہے ہیں نا تو یہ ذہن میں رکھیں آپ بزنس کے علاوہ دنیا کا ہر کام بولو نا بھائی یہ ماہرین کہتے ہیں میں تو مولوی آدمی میں کیا اسی باتیں کر سکتا ہوں لیکن ہم نے ماہرین سے سنے کہ جو بزنس پڑھتا ہے وہ دنیا میں بزنس کے علاوہ دنیا کا ہر کام بولو نا بھائی کیا ہوئے آپ کے فائدہ کی باتوں کے لئے میں بیٹھا ہوں یہ پہلے بتا دوں میں آپ کو تو ہم دنیا میں جہاں بھی گئے میں ملیشیا گیا وہ میں نے پتھان تاجر دیکھے سیدھے سادھے پہاڑوں کے رہنے والے کروڑوں میں کھیل رہے ہیں وہ لنکاوی جزیرہ سنا ہوگا آپ نے وہاں ایک بہت بڑا تاجر ہے میں اس لئے زیادہ نہیں قریب جا رہا کہ وہ کہے گا ہمارے سارے راست فاش کر رہے ہیں یار تم یہاں تک کیسے پہنچے تمہارے ہوتل ہیں تم اتنی ارننگ کیسے کر رہے ہو بھائی ہم تو ایسے ہی آئے تھے بھگوڑے کچھ تھا نہیں پاکستان میں ہمیں مل نہیں رہا تھا یہاں بھگا دیا تو یہاں ہم نے جس چیز میں ہمیں لگانا کہ اسے خرید کے بیچنے میں کچھ پروفٹ ہے وہ ہم نے وہ کام کیا اور آٹھ دس سال میں اتنا تجربہ ہو گیا کہ آج اتنے بڑے بڑے ان کے ڈاکٹر زاکر نہ ہی کہ ان کے ہوتل میں جا کے ٹھہر رہے ہیں حضرت مفتی تقیز وانی صاحب جا رہے ہیں وہاں پہ ہمیں بلائیا اس نے تو آتا کچھ بھی نہیں ہے تو پہلے تو میں یہ تجربہ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام نے بزنس کو اتنا زیادہ فوکس کیونکہ اس پہ اور بھی بہت سی آئیت ہیں حدیث ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میری امت کے دس میں سے نو حصے رزق اللہ نے تجارت میں رکھا ہے دس میں سے نو حصے کس میں رکھا ہے تجارت میں ہم کہاں تلاش کر رہے ہیں دوسرے کاموں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ مجھے اللہ کے راستے جہاد میں موت کے بعد سب سے زیادہ جس راستے میں موت محبوب ہے وہ یہ ہے کہ میں تجارت کرتا ہوا دنیا سے چلا جاؤں جہاد کے بعد جو شہدت ہے اس کے بعد اگر میں چاہتا ہوں کسی راستے میں موت آئے تو وہ کون سی راستہ ہے کہ میں تجارت کر رہا ہوں تو بھئی اسلام نے اتنا فوکس کیوں کیا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے تجارت کو اتنا فوکس کیوں کیا ہے ایک وجہ تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَایَا الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ بولنے نہ بھائی کیا ہوگا پسند ہے محبوب ہے طاقتور مومن اللہ کو زیادہ محبوب کیوں ہے کیونکہ مسلمان کے طاقتور ہونے سے اسلام طاقتور ہوگا علماء کہتے ہیں یہاں طاقت سے صرف جسمانی قوت مراد نہیں ہے طاقت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ وہ کچھ کر سکتے ہو جو دوسرا نہیں کر سکتا تو جسمانی لحاظ سے بھی آپ طاقتور ہوں تو آپ وہ کچھ کر سکیں گے جو کمزور آپ چار شادیاں کر سکیں گے کمزور کر سکتا ہے مادرت کے ساتھ ہے بھئی کمزور حد بھی کر سکتا ہے تو آپ وہ کچھ کر سکتے ہیں جو کمزور نہیں کر سکتا تو جیسے جسمانی طاقت اگر آپ کے پاس ہے تو آپ وہ کچھ کر سکتے ہیں جو کمزور نہیں کر سکتا تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس مالی طاقت بھی دوسروں سے زیادہ ہو فرمایا جو کافر ہے وہ اپنا مال خرش کرتا ہے اسلام کو ختم کرنے کے لیے اور ایمان لانے والے اپنا مال خرش کرتے ہیں اسلام کو پھیلانے کے لیے حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی جب ہندوستان میں کسی مسلمان کا اچھا گھر دیکھتے اچھی گاڑی دیکھتے تو فرماتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اس لیے کہ مسلمان کے طاقتور ہونے سے ہندوستان میں اسلام کیا ہوگا بنی اسرائیل جو پسے ہیں اس لیے کہ وہ سب کچھ ان کے ہاتھ سے نکل گیا فیرون نے غلام بنا لیا ان کو اور آپ کو پتہ ہے یہودی انتہائی اقلیت میں اگر کہا جائے نا کہ دنیا میں سب سے کم آبادی یہودیوں کی ہے تو غلط نہیں ہے لیکن سب سے آدھا پاورفل کون ہے یہودی ہے کیونکہ بزنس سارا کس کے ہاتھ میں ہے یہودیوں کے ہاتھ میں پیپسی کولا ان کی کوکا کولا اور ہماری جب کولا آتی ہے زمزم کولا مکہ کولا نام صحیح لگ رہا ہوتا ہے کہ بھائی ہے اس میں روحانیت ڈال کے کوئی ٹیسٹ لائے نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے نا دوسری بات یہ میں ایک حدیث سنا کے اپنے بات کو تھوڑی دیر بس دس پندرمٹ بات کروں گا انشاءاللہ پھر بات کو ختم کرتا ہوں میں اب جو میں کہنا چاہ رہا ہوں ایک مثال سے سمجھاؤں گا ایک صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ درخ لگا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ تمہیں حدیث کا مفہوم ہے کیا تمہیں یقین ہے کہ جب تک یہ درخ پھل دے گا تم اس وقت تک زندہ بھی رہو گے انہیں فرمایا نہیں فرمایا پھر اتنی لمبی لمبی امیدیں ہیں بھائی تمہیں کیا پتا شیر لکھا ہوتا ہے نا میں کے پی کے میں کسی کام سے گیا تو وہاں میں جب سویا نا تکیہ پہ شیر لکھا ہوا تھا آگاہ اپنی موس سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں میں نے کہا یار یہ ادھر لکھنے کا شیر نہیں ہے سونے کے لئے آدمی لیٹ رہا ہے اور تکیہ پہ اتنے خطرناک قسم کا شیر میں نے کہا یار یہ شیر بالکل درست ہے لیکن یہ تکیہ پہ لکھ سونے کے تکیہ جو رات کو سوتا ہے آدمی وہاں لکھنے کا نہیں ہے یہ تو ویسے آدمی بازار میں لکھنے کا ہے کہ وہاں موسٹرڈ رو یہاں تو میں نے کہا نید نہیں آئے گی لیکن شیر درست ہے یا نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کل کا خبر نہیں اور تم درخ لگا رہے ہو ہے بھائی درخ لگا رہے ہو تم اس حدیث سے کیا لگ رہا ہے جو میسج مل رہا ہے سرسری طور پر اگر دیکھا جائے میسج یہ مل رہا ہے کہ درخ لگانا اسلام میں کوئی اچھا کام بولنے نا بھائی دیکھو تو تو نہیں ہے بولنے میں کیا جا رہا ہے درخ لگانا اسلام میں کوئی اچھا کام نہیں ہے جو بھی درخ لگائے گا مولیو صاحبی حدیث پیش کریں گے یار وہ صاحبی لگا رہے تھے درخ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تمہیں کل کا پتہ نہیں یہ پلیننگ کھجور کا درف تو پانچ سال بعد جا کے پھل دیتا ہے پانچ پانچ دردس سال کی بلیننگ کر رہے ہو کوئی فائدہ نہیں ہے لہذا یہ جو لگے ہوئے ہیں ان کو بھی کار دو تاکہ دنیا سے محبت جڑ سے کیا ہو جائے ختم ہو جائے اس حدیث سے یہ پتہ چل رہا ہے لیکن دوسری حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے درخ لگایا زندہ نہیں رہا وہ پھل تک اس نے وہ اس کے پھل نہیں دیکھے مر گیا جب تک لوگ اس درخ سے فائدہ اٹھائیں گے اس کا پھل کھائیں گے حتیٰ کہ پرندے بھی اس درخ سے جو فائدہ اٹھائیں گے جانور بھی جو فائدہ اٹھائیں گے جانوروں کا کیا فائدہ ہوتا ہے گھونسلے بنا کے رہتے ہیں اس سے چگتے ہیں لوگ سایہ حاصل کرتے ہیں فرمایا پرند اور چرن بھی جو فائدہ اٹھائیں گے اس کو قبر میں اس کا ثواب بولے نا بھائی ملتا رہے دیکھو دونوں حدیث سے ایک دوسرے کی اپوزش اس حدیث سے کیا پتا چلتا ہے درخت بولو نا بھائی لگانے چاہیے یہ پتا چل رہے ہیں نا پہلی والی حدیث سے پتا چل رہے ہیں نہیں لگانا چاہیے دوسری سے پتا چل رہے ہیں لگانے چاہیے تو ظاہر ہے ایک پیغمبر دو متعزاد باتوں کا حکم تو نہیں دیا سکتے تھا اصل میں پہلے جو منع کیا جا رہا ہے اس میں درخت لگانے سے مقصد کچھ اور تھا یہاں جو لگانے کی ترغیب دی جا رہی ہے اس سے مقصد کچھ اور ہے درخت ایک ایک ایسی چیز ہے کہ جتنا ہوتا ہے جتنا نظر آتا ہے نا تو اتنا نہیں ہوتا بلکہ اس کے پھل ہیں اس کے سمرات ہیں جس کو پھل کہا جاتا ہے اس کا پروفٹ ہوتا ہے ایک ایک عام کی گھٹلی لاکھوں عام پیدا کرتی ہے کہ نہیں کرتی تو درخت کا بیسک مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک عام کی گھٹلی ڈالوں گا یہ ضائع ہو رہی ہے انویسمنٹ ایک عام کی گھٹلی کی ہے اور پروفٹ لاکھوں عام کی شکل میں ایک خجور کی گھٹلی دفن کی جا رہی ہے ضائع ہو رہی ہے نا آپ کی گھٹلی آپ نے زمین میں دبا کے ضائع کر دی اس لالش میں ضائع کرتے ہو یار یہ انویسمنٹ ہے اس کا جو پروفٹ ہوگا لاکھوں خجور پیدا ہوں گے ایک ضائع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جگہ فٹ کی جا سکتی ہے کہ آپ نے اگر اپنی صرف دنیا کو سامنے رکھ کے کاروبار کرنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتا رہے ہیں کہ بھائی تم بیس بیس تیس تیس سال کی پلیننگ کر رہے ہو کل کوئی ٹرک کو چل کے چلا گیا یہ سب فیکٹری کیا ہو جائے گی تباہ و برباد یہ اچھا سودا نہیں ہے تم نے کاروبار کرنا ہے بزنس کا درخ لگانا ہے یہ سوچ کے کہ زندہ رہا تو کھاؤں گا نہیں رہا تو اولاد فائدہ اٹھائے گی مسلمان فائدہ اٹھائیں گے اس سے میں غریبوں کی مدد کروں گا خود بھی کھاؤں گا لوگوں کو بھی کھلاوں گا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو خرش کرنے والا ہاتھ مانگنے والے ہاتھ سے زیادہ پسند ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس نیت سے تجارت کرتا ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے سر اٹھا کے جیوں میں کھلانے والا بنو کھانے والا نہ بنو اور ایمانداری کے ساتھ یہ کام کرے تو قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے پیغمبروں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا انبیاء کے ساتھ اس کا حشر ہوگا تو بزنس سے آپ کا مقصد آخرت ہونی چاہیے اور آخرت آپ کو دنیا کی نعمتوں سے محروم نہیں کر رہی یعنی آپ کہیں آخرت کا کونسپٹ تو یہ پھر ہم سب کچھ صدقہ کر دیا کریں خود چنچی میں جایا کریں غریبوں کو لینڈ کروزر خرید کے دیں یہ نہیں ہے ہمیں حدیث میں اس پہ بھی رہنمائی ملتی ہے کتنا آسان دین ہے بھائی کتنا بالکل فطرت اللہ اللہ تی فطرن ناسا علیہ اللہ نے قرآن کی کوئی ڈیفائن کیا فرمائیے وہی نیچر ہے جس پہ میں نے لوگوں کو پیدا کیا یہ کوئی ایسی ہوائی اور آسمانی باتیں کرے گئی نہیں یہ سارے مذہب دنیا میں تباہ کیوں ہو گئے انہوں نے ایسی ایسی فلسفے پیش کیے نا جو لوگوں کی نیچر نے اس کو اپیل نہیں کہ چار چھے مخنچو تو جمع ہو گئے عیسائیوں نے کہا کہ اللہ جب راضی ہوگا جنگلوں میں جا کے عبادت کرو تو چار چھے چلے گئے وہی مر گئے ٹھیک ہے نا قوم نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا سائنس دان پیدا گئے انہوں نے کہا ترقی کرو یاری دنیا میں اللہ نہیں خربوزہ پیدا کیوں کیا اگر اسے کھانا نہیں ہے عام پیدا کیوں کی اگر اسے ایوائیڈ کرنا ہے کھانا نہیں تو اسلام وہ بات کرتا ہے جو کس کے مطابق ہوتی ہے نیچر کے مطابق تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اچھا لوگ میں یہ صحابی والی حدیث بیان کرتا ہوں بعد میں پہلے میں ایک اشکال خائم کرتا ہوں کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی فضیلت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پیسہ کیوں نہیں کمایا آپ کی غربت میں کیوں موت واقع ہوئی آپ کے کپڑے کیوں ایسے پیون زدہ اور آپ کی سواری اتنی سادہ کیوں اور آپ چالیس سالی زن گھر میں چولا جل کیوں نہیں رہا سوال پیدا ہوتا ہے نا جب ابو بکر جو آپ کے اتنے قریبی ساتھی ہیں وہ اٹھاون کروڑ روپے کے مالک ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز کے بھی مالک نہیں ہے تو یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنا پیسہ آیا آپ نے وہ رکھا نہیں ہے صبح آیا تو شام ہونے سے پہلے صدقہ کر دیا وہ رکھا نہیں ہے کیونکہ آپ کو اللہ نے ایسا کامل بنایا کہ اگر آپ رکھ لیتے نا کل غیر مسلم اعتراض کر سکتے تھے کہ یہ سارا کس کی مسئلہ تھا یہ نبوت اصل میں پیسوں کا ماز اللہ تو آپ نے اپنی ذات کو ایسا بنا کے رکھا کہ کوئی کل انگلی نہ اٹھا سکے کوئی ماز اللہ نقلِ کفر عیش و عشرت کا تانہ نہ دے سکے جیسے آپ نے اتنی شادیاں کی نا تو آپ غیر مسلم تانہ دیتے ہیں یار ماز اللہ ماز اللہ اتنی شادیاں کی آپ نے تو بھئی آپ نے جو اتنی نکاح کیے وہ نکاح کا طریقہ اگر آپ دیکھ لیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ماز اللہ نقلِ کفر یا عیشی کی بیس پہ یہ نہیں ہو سکتے کیوں اس زمانے میں سب دس دس بیویاں رکھا کرتے تھے عرب میں رواج تھا اور جلدی شادی کیا کرتے تھے آپ نے شادی دیر سے کی پچیس سال کی عمر میں حالکہ اس زمانے میں رواج کیا تھا پندرہ سال کی عمر میں آج بھی گاؤں دہا تو ہمیں سب کپ نکاح کرتے ہیں پندرہ پندرہ سولہ سالہ سال میں شادیاں ہو جاتی ہیں آپ نے پہلی شادی کی پچیس سال میں اور کی کس سے چالیس سالہ خاتون سے جو دو دفعہ بیوہ ہو چکی ہیں بہت مشکل ہے باہت سمجھانا بھائی کتنی دفعہ بیوہ ہو چکی ہیں پچیس سال میں نقل کفر کفر نباشت کوئی انسان جسے خواہشات پوری کرنے کا شوق ہو اس زمانے میں جہاں جلدی شادیاں ہوتی ہیں اور درجلوں شادیاں ہوتی ہیں لوگوں کی وہ شادی بھی پچیس سال کی عمر میں کر رہے ہیں اور اپنے سے پندرہ سال بڑی خاتون سے جو دو دفعہ بیوہ ہو چکی ہیں اور پھر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچیس سال انہی پر اکتفا کیا ہے جبکہ عرب میں ایک بیوی پر قرات کو مایوب سمجھا جاتا تھا آج بھی لوگ مایوب سمجھتے ہیں آپ جا کے بتائیں میری ایک بیوی ہے تمہیں سے بات ہی نہیں کریں گے آپ سے بلیں گا تم دو شادی ہیں تو کرنی سے کیا انقلاب لے کر رہا ہوگے معذرت تھوڑے سے یہ ٹوپک آ جاتا ہے تڑکہ لکھ جاتا ہے اس کا تو وہ مایوب سمجھتے تھے اس کے باوجود آپ کیا کر رہے ہیں اسی بیوہ کے ساتھ پچاس سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ گزارہ کیا ہے جبکہ کلچر کلچر اس کو قبول نہیں کر رہا اور ان سے اتنی محبت کی کہ ہمیں آئیشہ فرماتی ہیں مجھے کسی پر ایسے رش نہیں آتا تھا جتنا رش حضرت خدیجہ پہ آتا اس کے بعد آپ نے دھڑا دھڑا نکاح کیے ہجرت کے بعد کسرت سے نکاح کیے یہ بتانے کے لیے کہ وہ جو میں نے کیا تھا نا وہ میرا مزاج تھا اب جو میں کر رہا ہوں وہ اسلام ہے نہیں آرہی بات یہ والی بات کا تو بلکل سمجھ میں آئیں گی نہیں وہ والی پھر بھی تھوڑی تھوڑی آ جائے گی تو پھر آپ نے جلد نکاح کی ترغیب بھی دی جو پندرہ سال کا شباب ہوتا ہے زمانہ اس میں آپ نے ترغیب دی گویا آپ نے بتا دیا کہ بھئی میں نے جو کچھ کیا اس کی ایک حکمت مسئلت تھی لیکن جب ہجرت ہو گئی ہے اسلام کے تفصیلی حکام آ رہے ہیں تو اب میں جو میں آرڈر کروں گا تو منہ اس آرڈر کو فالو کرنا ہے وہ آرڈر یہ ہے کہ نکاح میں تاخیر مت کرو پچیس سال میں نکاح اسلام میں تاخیر کا کی عمر سمجھی جاتا کی جلدی کرو نکاح سمجھ میں آ رہی ہے بات تو تو اللہ نے اپنے نبی سے کچھ ایسے کام کروائے ہیں تاکہ کل کوئی انگلی نہ اٹھا سکے کوئی بدبخت ہمارے نبی کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا کہ آپ کو یہ تانہ دے بھائی اگر ماز اللہ عیش کے لیے کی ہے تو پہلے کرتے نہ کوئی ہے نوجوان جس میں ظرف ہے جو پندرہ سالہ بڑی عورت سے نکاح بھی کرے اور پچیس سال اسی کے ساتھ گزار دے ایسے کوئی عیش و عشرت والا میرا خالق مارکٹ میں آج تک پیدا نہیں ہوا ہوگا تو جو آج کل لوگ مارکٹ میں مارکٹ کی بات آپ تاجل لوگ ہیں نا تو مارکٹ کا لفظہ سمجھیں گے تو تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ایسے کام کروائے گئے آپ کے پاس دولت بہت آئی مگر صبح آئی اور شام ہونے سے پہلے صدقہ تو جب رکھا ہی نہیں ہے تو کپڑے کہاں سے پہنے ہیں ٹھیک ہے نا وہی پیونزدہ کپڑے وہی خوراک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیکن جن صحابہ نے پیسہ رکھا ان کو آپ نے منع نہیں کیا اور یہ ترغیبات دیئیں تجارت کی فضائل بیان کیے اب میں یہ ارز کر رہا تھا کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے پراغندہ بال پھٹے پرانے کپڑے آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے جس سے تم اپنے کپڑوں کو درست کر لو بالوں کو درست کرو نے فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتی علا عبدی اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ نے جب کسی کو کوئی نعمت دی ہو تو وہ اس کے چال ڈھال اور آسار میں لباس پوشاک میں وہ نعمت جھلکنی چاہیے تو اس میں ہمارے نبی نے ہمیں اجازت دے دی کہ پیسہ ہے تو تمہارے اوپر بھی اس کا اثر بولیں بھائی نظر ایسا نہ ہو کہ کروڑوں کی مالیت ہے اور سفر چنچی میں کر رہے ہو میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں بہت پیسہ دیا میرے پاس ایک زمانے میں تھی بڑی بشور بائیکوں کا ہمیں بڑا شوق رہا ہے اور وہ میں ایفورڈ نہیں کر پاتا تھا اس وقت میرے پاس اتنے بوتھ وہ پیٹرول اتنا تھا کہ وہ کھڑے ہو جاؤ تو وہ لینکی نہیں بھرتی تھی تو ہمیں کھلنے لگا بائیک چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا تھا اس زمانے میں بائیکوں پر گیسیں لگ رہی تھی ٹھیک ہے نام چلے گا ایک بر روڈ ہم نے کہا یار اس پر گیس لگا دو یہ ایفورڈ نہیں کر پا رہا تو اس زمانے میں ایک ہمارے جاننے والے تاجر تھے بہت اللہ نے نوازا تھا جیبت اس لیے نہیں ہے کہ کوئی جانتا تھوڑی یہ کس کی بات کر رہا ہوں جیبت اس لیے نہیں چاہتا تھا بہت اللہ موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقی